موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یکم محرم احرام سال کا اسلامی سال کا پہلا دن اور ہم لوگ اپنے آفیس میں موجود ہیں جو آج کا ویڈیو کے انوان ہے وہ ہے ہمارا جو آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت یوکے میں نیو گورنمنٹ آئی ہے لیبر پارٹی تو اس کے امپیکٹ کیا ہونے جا رہے ہیں یوکے ویزا میں اس کے بارے بات کریں گے ویزا ریشو کیسے رہے گی کیا نیو رولز آئیں گے کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں جو مجھے پتا ہے جو مجھے سمجھ آئیے اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارا گفت آیا ہے ایفان صاحب کی طرف سے ہمارے میں بتائیں گے لیکن یہ نیکس ویڈیو ہوگی کہ سارا کچھ ابھی بات میں کروں گا جو ہمارا ایک ویڈیو کے انوان ہے اس کے بارے میں یوکے کی ویزا کے آپ کا پتا ہے کہ جہاں پر ہمارا آفیس ہے میرپور ازاد کشمیر اس میں اس کو منی لنڈن بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو میجورٹی عوام ہے نا وہ باہر ہے یوکے میں سیڈل ہے ایسا کوئی شاید گھر نہیں ہوگا ازاد کشمیر میں سوری میرپور میں جنگہ کوئی ایک فیملی مبر یوکے میں نہ ہو حتیٰ کہ آپ گلی میں جائیں گے مہلے میں جائیں گے شہر میں جائیں گے جہاں بھی کوئی نہ کوئی حتیٰ کہ میں آپ کو یہ ایک زیمپل کوٹ میں جو بندہ ایک ہوتنا کاٹ والا ریڑی والا چینے والا اس کا بھی فیملی مبر باہر آپ کو لازمی ملے گا اس کو منی لنڈن کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بہتر ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یوکے کی سکت کیا ہے یوکے کے جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ یوکے کی جب نیو گورنمنٹ آئی ہے لیبر پارٹی کافی عرصے بعد اس کو اقدار ملے تو اس نے کافی نرمی کرنے جا رہی ہے یوکے پولیسیز میں لیکن جہاں پر وہ نرمی کرنے جا رہی ہے وہاں پر وہ سکتی بھی کرنے جا رہی ہے جو نرمی کرنے جا رہی ہے پتہ ہوگا کچھ عرصے پہلے ایک رول آیا تھا یوگنڈا والا کافی لوگوں کو پتہ ہوگا کافی ٹکٹاکرز نے یوٹیوپرز نے اور کافی بھیان کہتا کہ یوگنڈا میں بھیجوات دی جائے گا جو الیگل ہیں اس طرح کا اسائلم والے تو یہ رول ابھی وہ ختم کرنے جا رہے ہیں سب سے اچھی خوشکب رہی ہے کہ یوگنڈا کا رول ختم ہو جائے گا کوئی کسی کو افریقہ میں نہیں بھی جائے گا ایک چیس تو یہ کلیر ہوگی سیکنڈلی جو سٹیڈی ویزے والے ہیں ان کے سکتی ہونے جا رہی ہے آپ کا پتہ ہے کہ سکتی اس میں جائے کہ کافی دفعہ لوگوں نے رابطہ کیا تھا جی کہ جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ فیک آ رہی ہیں کچھ بینکس کو انہیں بین کر دیا گیا کافی لوگوں اس پہ بھی ڈاؤٹفول تھے جی کہ ویجٹر ویزے کے لیے نہیں جو سٹیڈی ویزے پہ جایا تھے کیونکہ جو ایجنٹس ہیں انہیں بینک سٹیٹمنٹس فیک منا کے دیں یا جو بھی ہوا تو اس ویہاں سے کچھ بینکس بلیک لسٹ میں کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں اس طرح ہو گیا اور جو باقی جو تھے سٹیڈی والے ان کو سکتی بھی ہوگی دیپینڈر کو لے کی نہیں جا سکتے یہ بھی کافی زیادہ issue up آیا ہے کہ اس بات کو بھی زیادہ مزید highlight کیا جائے گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایمیٹیسن کنسلٹنس نہ سٹیڈی ویزا ڈیل کرتا ہے نہ نا ورک ویزا نا سٹیڈنٹ ویزا نا سپوس ویزا ہم لوگ جسٹ ڈیل کرتے ہیں ویزٹ ویزا ہم لوگ اس کے بارے بات کریں گے بات کیا ویزٹ ویزا کی تو اس میں نرمی ہونے جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ فیزلز کی ریشو یوکے کی بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے کیونکہ پرائم منسٹر انڈین تھے ٹھیک ہے ان کے اپنے رولز اور ریگولیشن تھے سارا کچھ لیکن اب سے جو رولز آ رہے ہیں گورنمنٹ ہے آپ کو بات دعوی بتا دوں کہ جو ہمارے ڈسٹرک میرپور ہے اس کے جو یوکے میں نیو گورنمنٹ آئی اس میں ٹویل میمبر سیلیکٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ڈسٹرک میرپور کے بارہ میمبر سیلیکٹ ہو چکے ہیں جو یوکے گورنمنٹ میں آ چکے ہیں اور شاید میں نے یہ بھی کل پڑھا ہے جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی ہمارے میرپور سے ہی ہیں اور جو ہمارے چکسواری کی ہیں ان کے بھی کوئی میمبر ہیں ہیں ڈڈیال کی بھی ہم مختلف ہیں جو ڈسٹرک میرپور کے آ رہے ہیں ٹوٹل لیکن اب کہنے کا مقلب کیا ہے کہ ہم نے پوائنٹ پر آتے ہیں جو بندہ یوکی کا ویزا اپلائی کرے گا ویزٹ ویزا یہ شورٹی نہیں ہے کہ ان کو ویزٹ ویزا ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگا لیکن ان کو ایک نرمی دکھی جائے گی ان کو سوفٹ کورنر سے دکھا جائے گا جو ویزٹ ویزا لیگل آئیں گے وہاں پر آپ یہ نہیں کیسے دیکھیں اگر آپ وہاں پر لیگل جائیں گے تو آپ کو ایسا کوئی وہاں پر کوئی بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے کیا بر کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن ویزا ریشو بہت حضر بدر ہوگی کیوں لیبر پارٹی جو میری فیملی یوکی میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ لیبر پارٹی ایک اچھی پارٹی ثابت ہوگی کیوں ثابت ہوگی ثابت اس لیے ہوگی کیونکہ اس کو اقتدار کافی عرصے بات ملا ہے اور انہوں نے جس بہایف پر ووٹس لیے ہیں تو ان کی سارے چیزیں وہ کمیٹمنٹ مطابق پوری کریں گی لیکن آپ کو میں پھر بتا دوں کہ ویزا دینا اور نہ دینا ویزا آفیسر کام ہے آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ صورت کارنر رکھیں گے تو آپ کو ویزا دے دیں گے جیسی مرضی آپ کی ڈاکومنٹیشن ایسا نہیں ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوں جس آپ کو پتلا ہوا کہ پہلے بہت ہم سٹکس ہو رہی تھی ہوم آفیس کی طرف سے میل کو فیمیل کر رہے تھے فیمیل کو اگر وہ سینگرس کو سپاؤس بنا رہے تھے بہت زیادہ کمیٹمنٹ گلتیاں ہو رہی تھے لیکن اب ان کی سب کو بہتر کیا جائے گا اور جو ویزا کے لوگ اچھی نیوز یہ ہے کہ ان کی ویزا ریشو کی جو چانسی زمان پریز ہو جائیں گے اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پر فیملی میمبر ہے تو ہمارا جنرل ویزیٹر تھا لیکن وہ انسفورشنی ریفیوز ہو گیا یہ گلتیاں ختم ہو جائیں گی آپ ویزا اپلائی کریں اللہ کا نام لے گے اور جو ہوگا بہتر ہوگا بات وہی انٹ پہ ویزا تم بیسی دے گی اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ خدا حافظ